دوستوں جیسے کہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ افواہیں فیل رہی ہیں جو راجویر چودری جی کو لے کے جو اس نیپی گر لے کے ہیزبین ہے سفنا چودری کے تو مطلب بہت ہی زیادہ اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ افواہ جھوٹی ہے یا سچی ہے افواہ کبھی کسی نیوچ پہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں ابھی راجویر جی جندہ ہے فون سے ان سے بات ہوئی ہے کبھی ان کا نیدھن ہو گیا ہے تو ان کی چیتا کو آگ لگا جا رہا ہے مطلب اس سوشل میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے جو صحیح باتیں وہی صحیح دکھائیے نا اگر ان کا نیدھن ہوا ہے تو وہ بھی ساف کلیر ہو جائے مطلب اور نہیں ہوا ہے تو وہ بھی ساف کلیر ہو جائے اگر مطلب کی میں ایسا بہت سے ویڈیو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں وہاں نیوز پیپر پہ اور ترہ ترہ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں سپنا چودری کہ اس کے ساس نے اس کو ایسا بول دیا ہے اس کو گھر سے باہر نکال دیا ہے تو ننن نے اس کو ایسا بول دیا ہے مطلب یہ سب جھوٹی افعہ ہیں فیلا کہ کیا مطلب مجھے تو جہاں تک کی امید ہے کہ اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں رازویر جی کے ساتھ میں سچ میں ان کا دھیانت ہوا ہے کیونکہ اگر نہیں ہوا رہتا تو تین مائی کے بعد سے دیکھئے ان کے چینل پہ جو سناپی گرل اکاؤن کا سب سے بڑا چینل ہے اس چینل پہ ایک بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوا ہے تو سوٹ اور نو تو کچھ بڑا ویڈیو ہی اپلوڈ ہوا ہے مطلب ان کے گھر میں اتنا بڑا صدمہ لگا ہے ایک دم سے کہ کوئی اس حالات میں نہیں ہے کہ ایک بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں تو مطلب بولا جاتا ہے کہ آدمی کو ایک جھٹکا جو لگتا ہے تو بہت ہی بڑا لگا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے تو یہ بات صحیح ہے تو پلیس جھوٹی اپواں مت پھیلائیے کہ نہیں یہ بھی جندہ ہے تو ان کے گھر میں ایسا ہو گیا تو ان کی ساس ایسے بول رہی ہے نندہ ایسے بول رہی ہے پلیس ایسا جھوٹی اپواں بند کر دیجئے پھیلانا اور رہی بات یہ ہے کہ رازویر جی کی آتما کو بھگوان سانتی پردان کرے اور سپنا جی کی ابھی حالت تھوڑی مطلب سدھار آیا ہے ان کی حالت میں بہت ہم یہی چاہتے ہیں کہ سپنا جی جہاں کہیں بھی رہے خوش رہے ہیں اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ میں انہیں کوئی اچھا خاصا زوب لگ جائے اور وہ بھی اپنی زندگی آرام سے مطلب بھی تالے کیونکہ ایک پتنی کے لیے ایسے دو دو پتی مطلب کھویا ہے انہوں نے تو اس کے لیے وہی اس کا دکھ مطلب سمجھ سکتی ہیں جس کے اوپر بیٹھتا ہے نا وہی دکھ سمجھ سکتا بولنے والے کیا بولنے والے تو ہجاروں باتیں کریں گے بولنے کے لیے مو ہے مو فٹ سے کھول دیں گے بس لیکن جس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں نا سپنا جی ہی سمجھ سکتی ہیں کہ آج ان کے اوپر کیا بیٹھتا رہے گا تو خیر دوستو کوئی بات نہیں پلیس آپ لوگ بھی بھگوان سے پریے کریے کہ راجبیر چودری کی آتما کو بھگوان سانتی پردان کریے اور دوستو ان کی جو بیٹیا لوگ ہیں وہ بہت ہی پیاری پیاری ان کی بیٹیاں ہیں تو بھگوان انہیں بھی ایک اچھی زندگی ملے اور ایک اچھا ان کا جو پریوار ہے اچھا خاصا پریوار ان کا چل رہا تھا بھگوان پتا نہیں کس کی نظر لگ گئی تو دوستو اور کچھ اگر اپ ڈیٹ جیسے ہی آتا ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو کے تھوڑ دے دیا جائے گا تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ووکلے بے بے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ووکلے